دیڈ لائن دی سیٹی صاحب اور یقین کریں کہ اس بات کو لے کر پی ٹی آئی بہت خوش ہے کہ اب یہ حکومت چند گھنٹوں کی مہمان ہے فواد شاہدی صاحب بھی یہ کہتے تھے شکرشید صاحب کو بھی یہی یقین ہے کہ باقاعدہ انٹرویوز ہو رہے ہیں نگران وزیراعظم کون ہوگا اور ستمبر تک الیکشنز ہو جائیں گے اتحادیوں کا اجلاس جو کل ہوا بڑا اہم اس میں شہباز شریف صاحب کو فیصلوں کے لیے فری ہینڈ مل گیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنی مدد پوری کریں گے کہاں کھڑی ہو جاتی ہے پھر آپ کی پیشنگوئی جا کے دیکھیں میری پیشنگوئی وہیں کھڑی ہے جہاں کل کھڑی تھی اور جہاں پرسوں کھڑی تھی آپ کو اتحادیوں کے اجلاس سے بھی کوئی یقین دہانی نہیں ہوئی؟ دیکھئے اجلاس تو ہونا ہی تھا وہاں کو کانفرڈنس میں لینا ہی تھا مگر جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں کھڑا ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف والا مسئلہ ہے اور مشکل فیصلوں کا مسئلہ ہے یہ لوجیکلی سویکنگ جو حکومت یہ فیصلے کرے گی نا وہ پھر الیکشن میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ سخت فیصلے ہیں اس کے اوپر غریبوں کے اوپر بہت بوجھ پڑنا ہے تو اگر یہ حکومت نے وہ فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کر لے کہ الیکشن کی طرف نہیں جانا پھر ڈیڑھ سال کاٹنا ہے مگر اگر کوئی ایسے اس وقت فورسز ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں الیکشن چاہیے اور اگر آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں تو کریں نہیں کر سکتے تو جائیے گھر جائیے اور ہمیں کیرٹیکر کے ذریعے یہ کام کروالے نے دیں ہم جو بھی ہو ہم چاہتے ہیں کہ سپٹیمبر سے پہلے پہلے سپٹیمبر اکٹوپر تک الیکشن ہو جائے ایک نئی حکومت آ جائے اور یہ اس صورت حالت حال میں مجھے آپ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں جبکہ ایک ٹیلی فون کال یا دو ٹیلی فون کال ایک سے ایم کیو ایم دوسرے سے بی اے پی فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد حکومت اسلام آباد میں کیسے رہ سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ایم کیو کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو آج یہ بیان آیا ایک اور کہ جی پہلے یہ چیزیں الیکٹرل ریفارنز ہو جائیں میرا خیال ہے یہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اس کے اندر یہ سارے موضوع کھڑے کیے گئے زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ملی نا آپ کو مگر میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہاں زرداری صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ دیکھئے ابھی الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی گھر جانے کی کوئی ضرورت ہے ہم ڈیڑھ سال کے لیے آئے ہیں ہمیں ٹک ٹک جانا چاہیے اور ہمیں سب سے پہلے الیکٹرل ریفارنز اور نیب ریفارنز کرنے چاہیے اس کے بعد پہ دیکھیں گے کہ حالات کیا ہیں تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ کہا ہوگا میں نے تو نہیں سنی اس کی بات وہ تو صحیح ہے آپ کی بات مگر اس وقت یہ جو ایکنومک کرائسس ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ چار سال کی جو بڑی بری مینجمنٹ کی ہے عمران خان نے اس کو لوگ جو ہے وہ بھول رہے ہیں اور ہماری ایک مہینے کی اندر جو کہ روپیہ پانچ روپیہ سے ڈالر اور بڑھ گیا ہے اس کی طرف لوگ سوچ رہے ہیں اور اچھے پڑے لکھے لوگ بھی ساری توجہ جو ہے وہ ہماری اوپر آگئی ہے حالانکہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو ساری ان کی غلطی ہیں ہم تو اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا اس صورتحال میں پھر ہم کیا کریں تو وہاں پھر یہ ڈسکیشن ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی کہ جی ایسے کریں کہ جی وہ مفتہ اسمائیل صاحب کو کہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک دفعہ پھر بات کریں اچھا ان سے کہیں کہ یہ پیٹرول والی بات جو ہے اس کو ملتوی کر دیں اور ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ ہم اپنے خرچے کم کر کے اور فینز جو ہیں ازیادہ ریز کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو اس وقت بوجھ ڈالنا ہے وہاں پہ اوپر یہ نہ ڈالا جائے اور آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں